ویلکم جیئر سوڈنٹس جو جے کے سیول سرویسز ایز یو نو داٹ کہ ہم نے جو ریزننگ کا سلبس ہے وہ سارا کمپلیٹ کیا ہے جس میں ہم نے بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکز ڈسکس کیے ہے جو موسٹ ایکسپیکٹڈ ٹاپکز تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا چونکہ ہمارا جو کوچنگ پلان تھا یہ فورٹی ڈیز کوچنگ پلان تھا جس میں ہم نے سارے سبجیکٹس یہاں پر کور کیے اور لیمیٹڈ ٹائم میں ہم نے آپ کو کوچنگ پرو کی اس لئے ہم نے جو زیادہ فوکس رکھا وہ کس چیز پر رکھا کہ جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا لیکن اس سیریز میں جو ہماری سیریز چلی تو اس میں بہت ساری کوریز ہمیں سٹوڈنٹس کی طرف سے ملی خاص کر جنرل منٹل ابلیٹی اور جو انیلیٹیکل اور لوجیکل ریزننگ ہم نے پڑی سو ان کوریز کا یہاں پر امانسہ دیں گے سو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے لگ بگ لگ بگ ساری کور رہ گئی ہو تو اس کے لئے ہم اپولوجیز کریں گے کیونکہ شاید ہمیں نظر نہیں پڑی ہوگی تو چلے سٹارٹ کریں گے جو ہوا رہا یہ آج کا لیکچر رہے گا یہ ڈابٹ کلیرنگ سیشن رہے گا رلیٹی جنرل منٹل ابلیٹی انیلیٹیکل اور لوجیکل ریزننگ یہ سیریز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان سارے سٹوڈنٹس کو تھینکیو کہنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا جنہوں نے یہاں پر اپنی طرف سے جو ہے ب بہت زیادہ سپورٹ دکھایا تو اسے ٹیچر میں کانفیڈنس بھی بیلڈ ہوتا ہے اور ان سٹوڈنٹس کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ میں کمیاں پائی اور ان کمیوں کو منشن کیا اور ہم نے کوشش کری کی جو آنے والے لیکچرز تھے ان میں ہم نے کوشش کری کی وہ سارے جو لوپولز ہیں ڈرابیکس ہیں ان کو ہم جو ہے جو ان ڈرابیکس ہیں ان کو بلکل ہم ارائیڈکیٹ کریں اور ایک نئے طریقے سے جو ہے لیکچر سیریز کو سٹارٹ کریں تو چلے دیر سٹوڈنٹس تھانکیو سو مچ فار شوئنگ سو مچ لاؤ تو چلے سٹارٹ کریں گے ہمارا یہ آج کا لیکچر کرنا کیا ہے اس لیکچر میں ہمیں بس ہمیں وہ کمیٹس فائنڈ کرنی ہے جہاں پر سٹوڈنٹس نے ہمیں جو ہے کوئریز جو کوئریز لیٹڈ یا کنفیوجن ریلیٹڈ چیزیں کئی ہیں دیکھیں یہاں پر جب ہم پڑھا رہے تھے بلڈ ریلیشنز تو کسی سٹوڈنٹ نے کہا کہ سر آپ نے پوائنٹنگ جو بلڈ ریلیشنز ہے صرف پوائنٹنگ والا کیس دکھا ہے لیکن پوائنٹنگ والے کیس میں ہمیں ملتے ہیں بلکل صحیح یہاں پر ہے لیکن جو ایکچولی ہم نے بلڈ ریلیشنز کا ٹاپک پڑھا جب ہم نے کوئسٹنز کرائے خاص کر جب ہم نے کوئسٹنز نے جو ہے آپ کو پریکٹس کرایا جو چونکہ ہماری جو لیکچرز تھے وہ دن کو ہم لیکچر اپلوڈ کرتے تھے اور شام کو ایپ میں ٹیسٹ ہوتا تھا تو ایپ میں ہم نے کوشش کری کی جو بھی کوئسٹنز بلڈ ریلیشنز کے ریلیٹڈ ہے وہ ساری کوئسٹنز ہم نے وہاں پر کیے چاہے انڈر انڈریکٹ ہو انڈریکٹ ہو پوائنٹنگ ہو یا سیمپل بلڈ ریلیشن کے کوئسٹنز ہو یا کوڈڈ بلڈ ریلیشن کے ریلیٹڈ کوئسٹنز ہو سارے ہم نے وہاں پر جو ہے کلیر کیے چلے دیر سٹوڈنٹس اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس نے ہمیں کہا تھا کہ جو یہاں پر ہی کوئسٹن ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے سرچن پر دائٹ کوئسٹن سوری اس کا جو س میں دائیا såpans میں جب ہم نے اس کوسٹن کو کیا تو بہت سارے سٹوڈنٹس کو کیونکہ ایک ایسی سیریز میں نے دی تھی لیکن ایک ایسی ہوا کیا تھا ای تھا چائی چہ تھی ایک آپ آئی G کی جگہi تھا تو سٹوڈنٹس کو لگا کہ جھ ہے اور میں نے لکھا دیکھا بھی روٹڈ تھا وسط ni ہوا مطالق جК ہے کیوں Kیں جے اے آپ جا کوئی طوری اس کو ہمیں تو ای کے تھا آگے ٹھیک ہے نا تو ایل ایم تو آئیسی آپ کی سیریز کا آنسر بن جاتا تو چلیے جیس آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے اور بھی کون سی کیوریز ہمیں یہاں پر جو ہم ملی جب ہم نے کوڈنگ ڈی کوڈنگ جب ہم پڑھا رہے تھے اس میں جب ہم نے میٹرکس کوڈنگ پڑھائی تو ایک سیڈنڈ نے کہا کہ سر کیا ہم جو ہے ڈیریکلی سارے کوسچن کے جو کوڈز ہے وہ آپشن سے چک کریں بلکل بلکل جب میں نے اس لیکچر کو سٹارٹ کیا تو میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو ڈیریکل آپشن سے کوسچن کو سالو کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے کوسچن کو سالو کرنا سٹارٹ کیا ڈیریکلی تو آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے بس آپ کو آپشن میں کبھی کبھی جلدی ہو سکتی ہے تو میں یہاں پر آپ کو سججسٹ کروں گا جب بھی آپ میٹرکس کوڈنگ کے ریلیٹڈ کوسچن کرو گے تو سیدھے آپ اپشن میں جاؤں بس کچھ نہیں کرنا ہے سیدھے 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 آپ اپشن میں جاؤں گے آپ اپشن سے آپ آنسر چیوز کرو گے تو چلیے سوڈنٹس آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے اور یہاں پر کچھ سٹوڈنٹس کی یہ ڈیمانڈ بھی رہی کہ جو پریویس یئر کوسچنز ہے وہ بھی آپ کرائیے دیکھیں جب ہم پریکٹس کرا رہی تھے آپ کو خاص کر پھر سے میں کہوں گا جب اپ میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا تھا یا یا یہاں پر بھی جب ہم لیکچرز کے دورہ آپ کو کوسچنز کرا رہے تھے تو بہت سارے کوسچنز ایسے تھے جو ہم نے پریویس یئر پیپر سے لیے ہوئے تھے بہت سارے کوسچنز ایسے تھے جو پریویس یئر پیپر سے لیے ہوئے تھے چلے دیار سوڈنٹس آگے بڑھیں گے یہاں پر یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹس کو میں نے آپ کو کیا دکھایا تھا کہ جنرلی ہم 1900 سے لے کر 1990 تک کے questions میں کیا کرتے ہیں یا 2000 سے لے کر 2099 تک کے questions میں کون سا rule apply کرتے ہیں اگر ہم ان دو centuries کو چھوڑیں گے اور اگر ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس یہ دو centuries بچی ہوئی ہے ان کے جو علاوہ باقی centuries سے for example 1800 سے لے کر 1899 ان میں یہ method apply نہیں ہوگا یہ آپ یاد رکھئے گا dear students ان میں ہمارے پاس ایک الگ سا method ہے جو ایکچولی میں نے وہاں پر نہیں دکھایا اب سر آپ نے وہ method کیوں نہیں دکھایا تھے کہ most expected آپ کو انہی دو میں سے ملیں گے لیکن ssb unpredictable بھی رہتا ہے یہاں سے بھی question آنے کے chances ہیں لیکن ہم جو ہے wish کریں گے question یہی سے آئے کیونکہ میں نے آپ کو یہ method نہیں دکھایا اس کا reason یہ تھا یہ تھوڑا سا length ہی مجھے لگا یہ method مجھے تھوڑا سا length ہی لگا مگر easy ہے easy ہے اگر ہمیں time ملے گا تو یہ method بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو students چاہتے ہیں کہ سر آپ یہ method بھی دکھائیں تو میں ان سے تو میں ان students سے یہ کہنا چاہوں گا وہ please 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 مجھے اس نام پہ search کریں social media چاہے آپ کا insta ou چاہے آپ کا facebook اس نام سے search کریں وہاں پر query ڈالے کہ سر آپ یہ topic ہمیں پڑھائیے سر آپ اس topic related ویڈیو upload کریے تو اس email id سوری اس جو ہے اس email id پر بھی اگر آپ پہنچو گے ٹھیک ہے email id بھی یہ ہے ٹھیک ہے چاہے پہ اس email id پر پہنچو گے at the rate of gmail.com تو اس نام کو آپ search کرو گے میں یہاں پر اور لکھوں گا پھر سے لکھوں گا پھر سے لکھوں گا میں یہ نام ٹھیک ہے چلے students یہاں سے پھر لکھوں گا تو یہ نام آپ search کریں گے یہاں پر آپ directly ڈی ایم کر سکتے ہو ڈی ایم کرنے کے بعد آپ کی query کا answer مل سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ کچھ اور چیزوں کو discuss کرنا پڑے گا کچھ اور چیزیں جو ہے ان کو discuss کرنا پڑے گا ان چیزوں میں confusion ہے ان چیزوں کو repeat کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر آپ query ڈال سکتے ہو کومیٹ میں بھی آپ mention کر سکتے ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن 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 یہاں پر directly اگر آپ ڈی ایم کرو گے تو یہاں پر یہ زیادہ effective رہتا ہے کیونکہ کومیٹس کبھی کو بار سکتے ہو جاتی ہے تو کومیٹس سکتے ہو جاتی ہے تو ڈی ایم آپ کر کے آپ کی query کا answer مل سکتا ہے بس یہاں پر تھوڑا سا میں repeat کروں گا کہ students کو confusion کہاں پر ہوا تھا جب ہم نے آپ کو lecture پڑایا تو lecture میں 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 نے ایکچولی بولا تھا جو ڈیسیمبر کا code ہے that is 5 لیکن لیکن جو میں نے لکھا ہے یہاں پر ڈیسیمبر کا code that is 4 once again یہاں پر errors part ہوا errors part ہوا تو ڈیسیمبر کا code 5 ہے تو آپ جو student ڈیسیمبر کے code 4 لکھیں گے کیونکہ میں نے یہاں پر lecture کے اوپر میں لکھا ہے ڈیسیمبر کا code December is coded as 4 تو یہ غلط ہوا ہے یہاں پر mistake ہوئی ہے تو ڈیسیمبر کا code 5 جو ایکچولی میں نے verbally بولا تھا کہ ڈیسیمبر کا code 5 ہے جب میں نے lecture start کیا لیکن بعد میں میں نے اوپر لکھا تھا 4 تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیسیمبر کے لیٹے جتنے بھی questions ہوں گے students کو وہ غلط ہوں گے کیونکہ وہ code کیا لکھیں گے 4 لکھیں گے جو بالکل غلط ہے تو ڈیسیمبر کا code 5 ہے اس کے بعد آپ یاد رکھئے گا جب بھی ہم نے questions کے یا جو بھی آپ question کرو گے اگر آپ کا leap year ملے گا اگر آپ کا leap year ملے گا بس اس چیز کو آپ یہاں پر یاد رکھے گا کیونکہ یہ چیز یہ point میں نے وہاں پر نہیں بولا تھا اگر leap year ہوگا اور leap year میں آپ کو جین یا فیب میں فیب کا question آئے گا تو یہاں پر تھوڑا سا method آپ کو change کرنا پڑے گا دیکھیں generally میں نے آپ کو formula بولی تھی کہ کوئی بھی day نکالنے کے لیے save for example آپ کو calculate کرنا ہوگا one march 2012 کون سا دن ہے تو آپ نے formula use کیسر date کریں گے month کریں گے ٹھیک ہے نا plus year کریں گے plus leap year کریں گے divide by 7 کریں گے بس یہ آپ نے کی update کیا ہے update ہے one تو آپ نے one لکھا march کا code کیا ہے sir three ہے تو آپ نے three لکھا ٹھیک ہے نا آپ نے three لکھا اب year آپ نے کیسے calculate کیا میں نے آپ کو بولا تھا جب آپ کا 2000 سے لے کر 2099 تک تو آپ کو year دیکھنا پڑے گا تو آپ کو 1900 میں سے minus کرنا پڑے گا اب آپ نے 1900 میں سے minus کیا تو آپ کو نکلا one one two اب اس کے بعد leap year آپ نے کیسے نکالا sir one one two کو divide by کیا four is our آپ نے پڑھا تو آپ کو ملا 28 divide by کیا seven تو آپ کو answer ملا لیکن اب اگر آپ کے exam میں question آئے گا کہ آپ نکالیے 20 jan 2012 کون سا دن ہے 20 jan 2012 اگر ایسا question آپ کے exam میں ملا کہ 20 jan 2012 کون سا دن ہے تو کرنا کچھ بھی نہیں ہے بالکل وہی فارمولا sir date لیں گے 20 اس کے بعد جو ہے janvary کا code ہم لیں گے janvary کا code ہے zero leap year ہے یاد رکھے گا 2012 leap year ہے leap year ہے leap year ہے اس کے بعد ہم کیا لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے 2012 کو 1900 minus کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ملے گا 112 یہاں پر لکھیں گے 112 اب 112 تو آیا پلس کیا کریں گے بس اتنا آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے sir 112 کو divide by 4 کریں گے تو جب 4 سے divide کریں گے آپ کو ملے گا 28 لیکن یہاں پر لینا ہے 27 مطلب 28 minus 1 یاد رکھئے گا چاہے janvary کی بات ہو چاہے feb کی بات ہو چاہے janvary کی بات ہو چاہے february کی بات ہو بس آپ کو یہاں پر janvary feb میں جو آپ leap year لیتے ہو اس میں minus 1 کرنا ہے اب اس میں logic کیا ہے کیوں minus 1 کرنا ہے ایکچولی جو ہم سارا یہ system calculate کرتے ہیں یہ ہم 1900 سے calculate کرتے ہیں اور 1900 leap year نہیں ہے یاد رکھئے گا dear students 1900 leap year یا leap century نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو centuries ملیں گی چاہے 1800 چاہے 1900 جو بھی centuries leap centuries ہم کیسے کرتے ہیں اگر exactly divided by 4 ہوا تو leap year ہوگا لیکن leap century دیکھنے کے لئے 400 سے divide کرنا پڑے گا exactly divide by 400 سے تو آپ کے پاس یہ leap century ہے تو یاد ہی اگزیمپل جو ہم نے لی 20 jan کی تو آپ کو ملا کہ 20 plus 0 plus 1 1 2 plus 28 minus 1 مطلب 27 2 7 تو اس سارے کو جب آپ نے کلکلیٹ کیا تو آپ کو آنسر ملا 5 5 5 مطلب آپ کا 5 ریمنٹر ملا اور 5 ریمنٹر کا مطلب آپ کو ہے Friday فرائیڈ 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 اگر آپ سرچ بھی کرو گے انٹرنیٹ سے گوگل سے 20 jan 2012 دن کون سار دن تھا تو آپ کو ملے گا اس دن فرائیڈ تھی جو یہ تھا امپورٹنٹ کلینڈر کے ریلیٹڈ ہمارا جو کنفیوژن ہوا تھا بہت سارے سٹوڈنٹ کو تو وہ بھی ہم نے یہاں پر کلیر کیا اب یہاں پر کسی سٹوڈنٹ نے کومیٹ کری تھی سر 11 سٹوڈنٹ والا کوسچن آپ نے غلط کیا پازل میں تو غلط نہیں کیا اس سر سٹوڈنٹ صحیح ہم شیئر کریں گے تو وہاں پر جوان ہو سکتے اور جو بھی سٹوڈنٹ کی ڈیمان رہی سر ایمپورٹ ایم سی کی ایم سی ٹی 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 جب ہم ٹائم لی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کو اس چیز کرنا پڑے گا اور بہت ساری ملی تھی تو ساب کوئی اس کا انسر یہاں پر نہیں دے سکتے سکتے اگر سر آپ نے کچھ ٹاپکس کو سکپ کیا آپ نہیں پڑھائے ریچ ریس ٹو می ٹھیک تو ہم وہاں پر وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو چلے دیئر سوڈنٹس اور یہ کنفیوجن یہاں پر سٹوڈنٹس کو ہوا تھا جب ہم نے شیڈو کا کونسپٹ پڑھا جب ہم ڈیریکشن سینس کا کونسپٹ پڑھ رہے تھے اور ڈیریکشن کونسپٹ میں ہم نے شیڈو کا کونسپٹ پڑھا تو وہاں پر سٹوڈنٹس نے کہا سر شیڈو کا کونسپٹ ہمیں اچھے سی سمجھ نہیں آیا وہ شیڈو کا کونسپٹ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو اس ٹائم بولا کہ جو سن رائز ہوتا ہے ایسٹ میں اور سن سیٹ ہوتا ہے ویسٹ میں لیکن جو شیڈو ہمیشہ فال ہوتی ہے اپیزٹ ڈیریکشن میں سی فار اگزامپل میں نے بولا سن رائز ایسٹ میں ہوا شیڈو ویسٹ میں پڑے گی سن جو ہے سن رائزز in the east اور سٹ in the westب سیٹ ہوا ویسٹ میں تو شیڈو اسٹ میں بنے گی اب کبھی کبھر پوچٹن کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سی فار اگزامپل کسی ڈیریکشن میں بیٹھا ہ ہوا ہے تو اس کی شیڈو اس کے رائٹ میں پڑی اب شیڈو رائٹ یا لیٹ میں تب ہی جا کر پڑے گی جب بندہ فیس کرتا ہوگا نارت یا ساؤت کی اور یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کیونکہ بچے نے کیونکہ میں نے وہاں پر بولا تھا دو ہی پاسیبل ڈائریکشن بنیں گی یا نارت یا ساؤت اب سٹوڈن نے بولا سر ایسٹ یا ویسٹ کی پاسیبل ڈائریکشن بھی بن سکتی ہے چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہے ایسٹ یا ویسٹ کی بھی پاسیبل ڈائ میں فال ہوگی شیڈو یا تو ویسٹ میں فال ہوگی تو ہم یہی دو پاسیبل ڈائریکشن میں لیتے کیونکہ یہاں نارت کی جب بندہ نارت کی اور فیس کرتا ہوگا تو ایسٹ کی اور اس کا جو یہ ایسٹ کی اور یہ رائٹ ہوگا ویسٹ کی اور جو لیفٹ ہوگا اگر یہ ساؤت کی اور فیس کر رہا ہوگا تو یہ ہوگا اس کا رائٹ اور یہ ہوگا اس کا لیفٹ ٹھیک ہے نا دس یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اگر 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 نارت کی اور فیس کر رہا ہے نارت کی اور فیس کر رہا ہے تو یہ ہ ہوا اس کا رائٹ یہ ہوا اس کا لیپٹ یہ ہوا اس کا لیپٹ اگر ساؤت کی اور فیس کر رہا ہے تو یہ ہوا اس کا رائٹ اور یہ ہوا اس کا لیپٹ اب یہاں سے اگر اس کی اور فیس کر رہا ہوگا تو یہ ہوا اس کا رائٹ یہ ہوا اس کا لیپٹ لیکن لیکن شیڈو جو فال ہوتی ہے وہ یا تو ایسٹ میں ہوگی یا تو ویسٹ میں ہوگی یہ چیز آپ کو یاد رکھنے اسی لیے میں نے بولا تھا اس ٹائم دو ہی پاسبل ڈیریکشنز ہے چلے ڈیر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے آپ کی ساری کوئریز کا آنسر آپ کو ملا ہوگا اگر اگر کوئی کوئری رہ گئی ہے تو اس کا میں نے آپ کو بولا کومیٹ میں آپ منشن کر سکتے ہو اگر آپ اور بھی کوئی ٹاپک پڑھنا چاہتے ہو تو کومیٹ میں آپ وہ بھی منشن کر سکتے ہو یا آپ ڈیریکلی جو ہے ریچ کر سکتے ہو کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ سر اپنا نمبر وغیرہ دے دو تو آپ یہاں پر ڈیم کر سکتے ہو یا سوشل میڈیا تو وہاں پر ہم چیزوں کو آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے کنفیوجن آپ کے ڈاپٹس جو ہے وہ کلیر کریں گے کیونکہ کمیٹس میں کبھی بار پرابلم ہو جاتے کمیٹس سکپ بھی ہو جاتی ہے تو چلیے ڈیر سوڈنٹس تھانکیو سو مچ آپ نے جو سپورٹ دیا آپ نے جو یہاں پر پیار دکھایا تو اس کے لئے بہت بہت تھانکیو اور ملیں گے پھر سے ہماری نیکسٹ لیکچر سیریز میں تھانکیو ڈیر سوڈنٹس